صورت ہے بچپن سے آپ سنتے آئے ہوں گے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہر انسان کے اندر عذاب قبر کا ایک خوف ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت صورت الملک عذاب قبر سے نجات دینے والی جب پرشتے قبر میں سوال کریں گے تو اس وقت یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اس کا دفاع کرے گی اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جنہیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور اگر روزانہ نہیں پڑھتے تو ہمیں پڑھنا چاہیے احادیث سے بھی اس صورت کی کچھ فضائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو اس کا حفظ کرنا اس کا پڑھنا اس کو سمجھنا اس پر غور و فکر کرنا اور پھر اس کو روزانہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے مسلم احمد کی روایت میں اسے سفارش کرنے والی صورت بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف تیس آیات ہیں یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا یعنی جو اسے پڑھے گا اس کے لیے یہ سفارش کرے گی ایک اور روایت میں ہے قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیس آیات پر مشتمل ایک صورت قرآن میں ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو گئی اور وہ صورت تبارک اللہ بیدہ الملک ہے یعنی جو شخص اس کو پڑھتا تھا اور کا صحیح پڑھتا ہوگا تو اس بنا پر اس شخص کے حق میں اس صورت نے سفارش کی اور یہ سفارش قبر میں کی گئی ہوگی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ صورت تبارک یعنی الملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اس صورت کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے سلسلہ صحیحہی کی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک صورت السجدہ یعنی الفلامی متنزیل اور تبارک اللہ بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے یعنی یہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں سے تھی اور اس صورت کا پڑھنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جس نے ہر رات تبارک اللہ بیدہ الملک پڑھی تو اللہ عزوجلہ اس بندے کو قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو المانع کہتے تھے بے شک یہ اللہ عزوجلہ کی کتاب کی ایک صورت ہے کہ جس نے ایک رات میں اسے پڑھا اس نے بہت زیادہ پڑھا اور بہت اچھا کیا یعنی دن کے مقابلے میں بھی اس کو رات کے وقت پڑھنا خصوصا سونے سے پہلے پڑھ لینا اور سونے سے پہلے ضروری نہیں کہ بستر پر لیٹ کر ہی پڑھی جائے اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ عشاء کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ رات کا آغاز تو ہو جاتا ہے مغرب کے بعد ہی تو بازہ کتی ہے کہ اگر بستر پر آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آدھی ہی پڑھی جاتی پھر نید آ جاتی سو جاتے اس وجہ سے اس کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں